اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب میٹھی عید ہو اور میٹھی سوئیہ نہ ہو تو مزہ کیسا میری طرف سے آپ کو بہت زیادہ عید مبارک رچ اینڈ کریمی میٹھی سوئیہ یا شیر خورمہ کی ریسپی آج میں لے کے آئے ہوں آپ کے ساتھ اچھلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پانچ سے سات چمچ میں نے دیسی گھی کے لیے اور اس کو ملٹ کر لیا اس کے بعد میں نے یہ جو سوئیہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں بازار میں مارکٹ میں اویلیبل ہیں ایزیلی اس کا ایک پیکٹ لیا تھا جو کہہ 400 گرامز اس کو آپ نے ہلکی آنچ کے اوپر تھوڑا سا ساتے کرنا ہے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائیے دیکھیں کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور یہ تھوڑی کرسپی ہو گئی ہے تھوڑی سی کرسپی ہوں گی اس کا مطلب کہ یہ آپ پکنے کے لیے تیار ہیں اس کے اندر آپ نے ایک لیٹر دودھ لینا ہے اور اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دینا ہے میری اس ویڈیو کو لائک اور اچھا سا کمنٹ کیجئے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ تک پہن سکے اور آپ میرے اچھے اچھے مزے مزے کے کھانے انجوائی کرسکیں جب دودھ بوائل ہو جائے اور سوڑی سی سوفٹ ہو جائے اس میں آپ نے 3x4 کپ چینی لینی ہے وہ ڈال دینے یہ آپ نے حساب سے بھی میٹھا لے سکتے ہیں اور 5 سے 7 الائچی کتانے یا الائچی بھی آپ لے سکتے ہیں اس کو آپ نے فل تیز چولے کے اوپر آپ نے بوائل کرنا ہے دو منٹ کے لیے بوائل کریں بوائل کرنے کے بعد پھر آپ ہلکی آنچ پیس کو پکاتے رہیں تاکہ جب تک اس کا دودھ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے اور یہ کنسسٹینسی ہو جائے جب یہ ہو جائے گی تو آپ نے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر کے اس میں تھوڑی سی کریم ڈالنی ہے ایک پیکٹ پورا بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑی سی بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جتنا آپ کو کریمی چاہیے تو چلے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں کتنی اچھی کنسسٹینسی ہے کتنی مزے کی لگ گئی ہے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد آپ کسی بھی چیز کے ساتھ گارنش کر سکتے ہیں بادام پستہ چاندی کے ورک اور کریم کسی بھی چیز سے یا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو چلے ویورز میں لیتا ہوں آپ سے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا میری طرف سے آپ کو پھر ایک دفعہ دوبارہ اید مبارک اللہ حافظ اللہ حافظ